پاکستان کے دوسرے وزیر آزم کے منصب پر فائز رہنے والے خواجہ ناظم الدین کو حاظم الدین کیوں کہا جاتا تھا؟ قوم انہیں قائد قلت کے نام سے کیوں بکارتی رہی؟ کس وجہ سے ان کے دور میں پاکستانی تاریخ کا پہلا مارشل لاؤ لگایا گیا؟ بنگالی کو قومی زبان قرار دینے پر قتل عام کیوں ہوا؟ خواجہ صاحب وزارت عظمہ پر فائز ہونے کے باوجود قرائے کے گھر میں کیوں رہتے تھے؟ اور ان کی وزارت کس طرح اپنے اختتام کو پہنچی؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے دوسرے وزیر آزم خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں السلام علیکم ناظری زاویہ فیکٹس کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اترو بارزہ اگر آپ ایسی ہی انفورمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل زاویہ فیکٹس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تحریک ازادی کے نامور سپاہی خواجہ نظام الدین کے ہاں انیس جولائے اٹھارہ سو چورانوے کو احسن منزل ڈھاکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جو تاریخ میں خواجہ ناظم الدین کے نام سے پہچانا جانے لگا ان کے معوو نواب سلیم اللہ خان اور ڈھاکہ تحریک ازادی کے معروف رہنما تھے بنگال میں ان کا خاندان علمیوں عدبی سرگرمیوں اور فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا تھا انہوں نے سر سید احمد خان کے قائم کردہ مادر علمی علیگرڈ کے کالج سے اپنی تعلیم حاصل کی یہی وجہ تھی کہ ان کی ساری زندگی علیگرڈ کی تحزیب و تربیت اور لباس و بیان سے نظر آتی رہی سر سکندر حیات، سر سعاد اللہ خان، نواب حمید اللہ خان اور نواب احمد سید چتھاری ان کے ہم اثر اور ہم جماعت تھے علیگرڈ کے بعد انہوں نے گرامر سکول لندن اور کیمبریج سے مزید تعلیم بھی حاصل کی وہ جب بیریسٹری کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس لوٹے تو وقالت سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لینے لگے انہوں نے اپنی خاندانی روایت کو برکرار رکھتے ہوئے عوام کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا اور ڈھاکہ سے مینسپل کمیٹی کا الیکشن لڑ کر چیئرمن منتخب ہو گئے جب آپ کی عمر محض اٹھائیس برس تھی تو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبہ پر کام کا آغاز کیا جس کی وجہ سے محض پانچ سال کے عرصے میں خاصی شورت حاصل کر لی خواجہ نازم الدین نے بنگال کے مشہور زمیندار کے احمد شرف کی صاحبزادی شاہ بانو سے شادی کی جس نے ہمیشہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا یہ وہ دور تھا جب تمام ہندو تحریکیں بنگال میں جنم لیتی تھی کیونکہ یہاں ہندو عبادی زیادہ تھی خواجہ نازم الدین نے بڑی فہم و فراست اور جرت مندانہ موقف اختیار کرتے ہوئے شدھی اور سنکٹن ہندو تحریکوں کا مقابلہ کیا بطور چیئرمن ڈھاکہ مینسپل کمیٹی وہ مسلم موقف کے علم بردار بن کر سامنے آئے 1939 میں رکنے قومی اسمبلی بننے کے بعد اپنی محنت اور شرافت سے ہر دل عزیز شخصیت بن گئے 1934 میں آپ وزارت کے عہدے پر فائز ہوئے اور 1935 میں آئینی اصلاحات کے باعث آپ کو وزیر داخلہ کی ذمہ داری سومپی گئی تب انہیں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا میمبر بنا دیا گیا خواجہ صاحب اپنی سادہ تربیت اور عالی کارکردگی کے باعث بہت جلد ہی مسلم لیگی رہنماوں میں اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے بنگال میں چھوٹی بڑی مسلم تنظیموں نے مسلم لیگ میں زم ہونا شروع کیا تو خواجہ ناظم الدین میں اس کا نمائی اکردار تھا 1937 میں مسلم لیگ کی جانب سے بنگال کے وزیر داخلہ بنے جبکہ 1941 سے 1943 تک اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر فائز رہے آپ نے 24 اپریل 1943 سے 1945 تک وزیر اعلی بنگال کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں یہ خواجہ ناظم الدین ہی تھے جنہوں نے 1946 میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہندوستان کی نمائندگی کی آپ نے دو قومی نظریہ کو فروغ دینے کے لیے کلکتہ سے پہلا انگریزی اخبار سٹار آف انڈیا جاری کیا وہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر 11 سبتمبر 1948 تک وزیر اعلی بنگال کے منصف پر فائز رہے قائد اعظم کی رہلت کے بعد خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل بنایا گیا سولہ اکتوبر 1951 کو قائد ملت لیاقت علی خان کی علمناک شہادت ہوئی تو خواجہ ناظم الدین نے وزارت عظمہ کا قلم دان سنبھالا یوں خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا خواجہ ناظم الدین کا شمار پاکستان کے ان ممتاز سیاسی رہنماوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں ان کے ناقدین کی یہ رائے تھی کہ وہ ایک شریف النفس اور ایماندار سیاستدان تھے ان کا دور حکومت کئی حوالوں سے اپنی مثال آپ ہے خواجہ صاحب کی جگہ بیوروکریٹ غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا جو فطردن بدماش اور سازشی آدمی تھا انہوں نے اپنا کام بڑی دیانت اور جان فشانی سے جاری رکھا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی اپنی ذات پر سرکاری پیسہ استعمال نہ کیا اس دور میں خواجہ صاحب نے اپنے کزن کو خط لکھا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں مجھے کچھ رقم کرزے ہسنا کے طور پر دو خط اور ٹکٹ کے پیسے اپنے پی ایس کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھنا یہ خط سرکاری ڈاک میں نہ جائے یہ میرا ذاتی خط ہے دوسری جانب جب خواجہ ناظم الدین انیس سو ترے پنوے وزارت عظمہ سے برخواست ہو کر اپنے آبائی شہر ڈھاکا گئے تو رہائش کے لیے قرائے پر مکان لیا لوگوں نے سوال کیا کہ آپ تو نواب آف ڈھاکا کی فیملی سے ہیں آپ گورنر جنرل پاکستان وزیر اعظم پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر فائز رہے آج قرائے کے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں خواجہ صاحب نے مسکراتے ہوئے فورا جواب دیا کہ یہ عہدے تو قومی خدمت کے لیے ہوتے ہیں ذاتی آشائش کے لیے نہیں ہم نے ساٹھ سال قومی سیاست کی ہے جس میں ذاتی جائدات باقی کیسے رہ سکتی ہے اب جان باقی ہے جو قوم و ملک کے لیے ہر وقت حاضر ہے خواجہ ناظم الدین بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے باعتماد رفیق تھے خواجہ صاحب کی حکومت سے معذولی کا ایک بڑا سبب تحریک ختم نبوت بتائی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں الیکشن ووکس والے چینل پر سید عطاولہ شاہ بخاری کے حوالے سے آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب شاہ جی نے خواجہ ناظم الدین سے درخواست کرتے ہوئے اپنی ٹوپی سر سے اتار دی تھی جب تحریک ختم نبوت نے ریاست کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تو دو مارچ انیس سو تریپن میں مارشل لاو نافذ کرنا پڑا جو محض لاہور تک محدود تھا یہ مارشل لاو پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاو تھا مشرقی پاکستان میں بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دینے کی تحریک کو تیز کر دیا گیا جب مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی نے بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا تو سندھ سدھار لیگ نے سندھی زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کی بات شروع کر دی ہر سندھ تباہی اور بربادی کے طوفان کھڑے ہونے لگے ہر جانے بہرانی کیفیت برپا ہوتی نظر آئی ملک میں انار کی اور لا قانونیت کی ایک لہر نے جنم لیا یہ سب کچھ مسلم لیگی حکومت اور قیادت کو رسوا کرنے اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو ختم کرنے کیلئے ہو رہا تھا قومی زبان کے مسئلے پر خواجہ نازم الدین قائد اعظم کی اعلانیاں مخالفت کر چکے تھے جب قائد اعظم نے ڈھاکہ میں جلسہ اعام میں اردو کے سرکاری زبان ہونے کا اعلان کیا تھا یہ عمر قابل ذکر ہے کہ اس کے بعد خود قائد اعظم نے بھی کبھی اس مسئلے پر حصار خیال نہیں کیا تھا وزیر اعظم کے اس اعلان نے جلتی پر تیل کا کام کیا اس کے بعد حالات میں ایسی تلاتم خیز تبدیلیاں پیدا ہوئیں کہ تمام منصوبے اور تجاویز دھری کی دھری رہتیں فریقین اس مسئلے پر سخت اشتیال میں تھے اکیس سروری انیس سو باون کو پولیس نے بنگالی زبان کے حق میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ پر گولی چلا دی اور چند طلبہ ہلاک ہو گئے جن کا تعلق مشرق پاکستان سے تھا اور وہ بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے اس تمام صورتحال کو مرزا نورالہدا نے اپنی کتاب مولوی تمیز الدین خان بنام وفا کے پاکستان میں کچھ یوں بیان کیا ہے وزیراعظم ناظم الدین نے انیس سو باون میں بنگال کا دورہ کیا اور اعلان کیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہوگی انیس سو اٹھاون میں مارشل لوگ کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی مگر جب انیس سو باسٹھ میں یہ پابندی ختم ہوئی تو مسلم لیگ کے گروہ نے کراچی میں کنونشن منقد کر کے شادری خلیق الزمان کو چیف آرگنائزر مقرر کیا مسلم لیگ کے اس فیصلے سے اختلاف رکھنے والے رہنماوں نے ڈھاکا میں مسلم لیگ کانسل کا اجلاس بلا کر پارٹی کی بہالی کا اعلان کیا اور خواجہ ناظم الدین کو کانسل مسلم لیگ کا صدر متخب کیا اور پھر خواجہ صاحب اپنی وفات تک صدر رہے وہ ہمیشہ قائد عظم کی پیروی کرتے ہوئے آئینی حدود کو ملحوظ رکھتے تھے لہٰذا لوگ آپ کی بات بڑے انہماک اور دلچسپی سے سنتے خواجہ صاحب قائد عظم کی طرح سیاسی مقاصد کے لیے غیر آئینی اور غیر قانونی ذرائع استعمال کرنا گناہ کبیرہ تصور کرتے دیانت شرافت اور شائستگی وزاداری آپ کا ترہ امتیاز تھا جسے کمظرف مخالف کمزوری کے طور پر استعمال کرتے یہی بجا تھی کہ آپ کی نرم مزاجی اور شرافت کو کمزوری کا الزام دے کر وزیر آزم کے عودے سے برطرف کر دیا گیا آپ پاکستان کے پہلے وزیر آزم تھے جنہیں گورنر جنرل نے برطرف کیا تھا برطرفی کے موقع پر خواجہ نازم الدین نے جب غلام محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس کے جواب میں غلام محمد نے کہا کہ نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ ہی میں خواجہ نازم الدین خواجہ صاحب کی برطرفی کے حوالے سے ایوب خان اپنی کتاب فرنڈز نوٹ ماسٹرز جس کا اردو ترجمہ اردو کے نام وردیب اور افثانہ نگار غلام عباس نے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی کے نام سے کیا ہے میں لکھا ہے کہ ایک بہران انیس سو تریپن میں آیا جب گورنر جنرل غلام محمد نے اقتصادی بدحالی قہت اور پنجاب کے فسادات کو بہانہ بنا کر خواجہ نازم الدین کی وزارت کو برطرف کر دیا بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر بے سو خواجہ نازم الدین کھانے پینے کے بہت شوقین اور خوش خوراک تھے اور اسی خوش خوراکی کی وجہ سے انہیں خواجہ نازم الدین کے بجائے خواجہ حاضم الدین کہا جاتا تھا ان کے دور میں خوراک کا بہران ہوا تو انہیں قائد قلت کا لقب ملا 22 اکتوبر 1964 کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث پاکستان کے دوسرے وزیر آزم کے عہدے پر فائز ہونے والے خواجہ نازم الدین خالق حقیقی سے جاملے جزاویہ فیکس کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں پاکستان کی سیاسی تاریخ سے باخبر رہیے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا خیال اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں